بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین سامپ ایک رنگنے والا جانور ہے جو جانوروں کی زمرہ بندی یعنی اینیمل کلسیفیکیشن حشرات الارد یعنی ریپٹیل سے تعلق رکھتا ہے تو ناظرین سامپ سامپ اپنی زبان کیوں باہر نکلتے ہیں آئیں اس کے بارے میں جانتے ہیں سامپ میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ اپنے نطلوں کے ذریعے ہوا اندر کینچ سکے اور تھیزی سے اپنے شکار کی بو سونگ سکے ایسے کرنے کے لیے انہیں ایک خاص خصوصی عضو پر این حساب کرنا پڑتا ہے جیسے جیکب سانس آرگن یا عضو کہتے ہیں یہ سامپ کے مو کی اندر کی طرف بلائی سطح کے اندر گہرائی میں پایا جاتا ہے یہ عضو بو یا باسوہرہ کی شناخت کرتا ہے دو شاخت جیسے سیرہ رکھنے والی زبان کو بار بار اور تھیزی سے اپنے مو اپنے مو سے نکال کر سامپ بو کو جیکب سانس آرگن تک ایس کے ذریعے پہنچاتے ہیں سامپوں کو دو شاخت زبان حساس اینٹینا کی طرح نہ صرف فضاس بو کو جذب کرتی ہے بلکہ شکار کے مقام سمت اور رفتار کے بارے میں بھی معلومات مہیا کرتی ہے اس کا کام کسی حد تک ریڈار کی طرح کا ہوتا ہے تو ناظرین سامپوں کا شمار دنیا کے خطرناک ترین جانوروں میں ہوتا ہے جبکہ ان میں سے بعض اقسام ایسی ہیں جو لمبائی کے لحاظ سے بہت بڑی ہوتی ہیں دنیا میں ہر جانور کا کوئی نہ کوئی جد امجد ہیں جو کہ لاکھوں سال پہلے دنیا میں بستے تھے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان میں تقدیلیا آتی رہیں اور آج کی جانوروں کی جو ساخت وشکل ہے اس پر منتج ہوئیں اس طرح سامپوں کا ایک باوہ ادم ٹائن ٹھنوبا نامی ایک سامتا جو تقریباً ایک ساٹھ سال پہلے دنیا میں پایا جاتا تھا اس کے لمبائی تیرہ میٹر تک تھی آج دنیا میں موجود سامپوں کی لمبائی صرف ست اشاریہ پانچ میٹر تک ہوتی ہے تو ناظرین آج کی ویڈیو بس یہاں تک تھی اپنے رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں لازمی کرنا اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل کو سبسکرائب نہیں کی ہو تو جلدی سے کر لیں کیونکہ میں روز لاتا ہوں اسی طرح کے ملوماتی ویڈیو ملتے ہیں کسی دوسرے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نگہوان ملتے ہیں